ایک مشہور محابرہ ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا لیکن شریف خاندان میں ایسے کوئے پائے جاتے ہیں جو ہنس کی چال تو کیا چلیں گے ان کی اپنی ہی کوئی چال نہیں ہے چالیس سال حکومت میں رہنے کے بعد شریف خاندان زلط اور اسوائی کا منار حاصل کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا آج تک اس خاندان کو کیمرے کے سامنے بولنے کا ڈنگ تک نہیں آیا کچھ دن پہلے شباز سعودیہ میں الٹی کلا بازیاں کھاتا پھر رہا تھا اور آج خاؤ جی ہونگ کونگ میں زلیلو خوار ہوتا پھر رہا ہے آج کی تازہ ترین تفصیلات یہ ہیں کہ منڈیر چور نوائشپ کا ہونگ کونگ میں پاکستانیوں کی طرف سے شایعہ نے شان والہانہ استقبال کیا آپ اس ویڈیو میں خاؤ جی کو لندن کے بعد ہونگ کونگ میں بھی چھترول کرواتے دیکھ سکتے ہیں نوائشپ کے چین پہنچنے پر پاکستانی سفارت خان نے کا کوئی نچلی سطح کا اہلکار بھی ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا اور نہ کسی چینی سرکاری اہلکار نے کوئی ملاقات کی ان کے ہمراہ ان کا نوائشپ در ہے نوائشپ وہاں کی تین بڑی سٹیر میلز کا دورہ کٹ چکے ہیں چین میں جب گوڑے کو کس نے گاس نہیں ڈالی تو اس نے جوتے ہاتھوں میں اٹھا کر ہونگ کونگ کی طرف دور لگا دی ہونگ کونگ میں نوائشپ کے دورہ چین اور ہونگ کونگ کے موقع پر پاکستانیوں نے ہونگ کونگ کی گلیوں میں چور چور کے ناروں سے منڈیر چور کا پرت پاک استقبال کیا جس ہوتر میں نوائشپ ٹھہرا ہوا تھا اس کے باہر سینکڑوں پاکستانی جمع ہو گئے اور منڈیر چور کے نارے لگاتے رہے بگوڑے نے پاکستانیوں سے بچنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا لیکن کہتے ہیں نا جس کی قسمت میں زلط لکھی جا چکی ہو اس کا کوئی ہر با کارامت نہیں ہوتا نوائشپ کے ہونگ کونگ کے خفیہ دورے کا پاکستانیوں نے کھوج لگا لیا وہ اسحاق دار کے ساتھ مہنگے ترین ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا پاکستانیوں نے پولیس کو اتجاج کی درخواست دی ان کو محدود اجازت ملی لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد چور کی بیزتی کرنے پہنچ گئی یہ چور اچکے اسی قابل ہیں پاکستانیوں کو دو وقت کی روٹی سے میروم کٹ دینے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں مل رہا ہونگ کونگ میں نوائشپ اپنی بیٹی مریم اور نوازی جنیر کے ساتھ کسی برینڈ کی دکان میں شاپنگ کر رہا تھا آپ وہ ویڈیو اور تصویریں دیکھ لیں دیکھیں کتنی بے فکری ہے ان کو کوئی ٹینشر نہیں ہے ان کو بہت ہی ریلیکس ہیں ملک کے اتنے برے حالات میں یہ لوگ انجوائے کارے ہیں شاپنگ کارے ہیں مزے سے گوم رہے ہیں بلکل مطمئن ہیں جبکہ پبلک ان کو گالیاں دے رہی ہے پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی یہ اتنے بے غیرت بان چکے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا منڈیر چھین کے خود سے حکومت لے کر بے شرمی کی آخری حدود کو چھو لیا ہے انہوں نے لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں زلالت اور رسوائی ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کیا پہلے کبھی کسی لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا ہے یہ وام کا غصہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جو سپورٹ کرتے ہیں نوائشیب کو یہ سب دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولو یہ سب کے سب شعور رکھنے والی پاکستانی عوام ہے جو پردیس میں رہتی ہے اور اس نگاہ سے یہ دیکھتے ہیں نوائشیب کو کتنا گھٹیاں انسان سمجھتے ہیں اس کو تو آپ بھی سوچو کہاں پہ آپ غلط و فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے سارا میر نے نوائشیب کی چھت رول کر دی دنیا جب پتھر کے دور میں رہتی تھی ان میں تب بھی شعور تھا مگر یہ جو پٹھواری ہیں ان میں دو ہزار چوبیٹ جو کے ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں بھی شعور نہیں آ رہا ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کے گھر میں بڑے نوائشیب شباشیب اور اسحاق ڈاڑ جیسے ہوں گے تو آپ کی تربیتی چوری کی ہے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی سیاستی جوٹ پر مبنی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ یہ چین میں صرف اپنی ہی چکربازیوں میں پھر رہے ہیں نوائشیب کاروباری دورے پر چین روانہ ساتھ میں جنیس سفدر بھی ہے یہ لوگ کم ملکہ سوچتے ہیں بس اپنا کاروبار چمکانے میں لگے ہیں یہ وہی ڈر پوک انسان ہے جو پاکستان سے بیماری کا ڈراما کر کے باغا تھا کہ پلیٹ لٹس کم ہیں اب دیکھو ذاتی کاروبار کے لیے بلکل تندرست ہے اس قوم پر ہستے ہوں گے یہ سم مل کر لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا ردعمل ہوتا ہے اسی لیے تو غیرتمند پاکستانی جہاں ان چوروں کو دیکھتے ہیں چور چور کے نارے لگانا شروع کر دیتے ہیں بگوڑے کی حالت اتنی پتری ہے کہ نوائشیب کھین گیا تو ایک چپڑا سی استقبال کرنے نہ آیا اب نوائشیب نے اسحاق دار کو وہ عملن پاکستان کا وزیراعظم مقرر کر دیا ہے لندن سعودیہ کے بعد اب ہونگ کونگ میں بھی شریف خاندہ رج کے زلیل ہو رہا ہے پوچھنا یہ تھا کہ دنیا کا کوئی حصہ رہ تو نہیں گیا جہاں شریف خاندہ نے بیزتی نہ کروائی ہو ایک تو یہ کرپٹ ہیں اوپر سے منڈیر چور بھی ہیں ابتخار خان اور محمد علیہ صاحب نے ہونگ کونگ جیسے شہر میں ایک مال ریلی اورگینائز کر ڈالی دنیا کا احمد ترین شخص نوائشیب اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے لیکن وہ بیٹی کی خواہشات پوری کرانے کے لیے پھر بھی زلیل ہونے کو ترجیح دے رہا ہے یہ پاکستانیوں کی حمد ہی ہے جو اب تک اس نمونے کو برداشت کاری ہے ایرانی صدر حسن روحانی اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر نوائشیب ہمارے ملک میں ہوتا تو ہمارے ملک کا نام ایران کی جگہ ویران ہوتا روسی صدر نے کہا اگر نوائشیب روس میں ہوتا تو روس کا نام گاز پھوس ہوتا بنگلہ دیشی نے کہا اگر بنگلہ دیش میں ہوتا تو بنگلہ دیش کنگلہ دیش ہوتا کتری امیر کا کہنا ہے کہ اگر نوائشیب کتر میں ہوتا تو میرا سسر ہوتا چینی صدر نے تو کہہ دیا کہ اگر نوائشیب چین میں ہوتا تو چین کا نام ٹین ہوتا نیپالی صدر کا کہنا ہے اگر نیپال میں ہوتا تو نیپال کی بجائے کنگال ہوتا سیری لنکا صدر نے کہا اگر سیری لنکا میں ہوتا تو ہمارے ملک کا نام سیری پائے پکا ہوتا نیوزی لینڈ پرائیم نیسٹر نے کہا اگر نیوزی لینڈ میں ہوتا تو نیوزی لینڈ کا نام چوزی لینڈ ہوتا برطانوی وزیراعظم نے کہا اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو انگلینڈ کی بجائے کرپٹ لینڈ ہوتا بھارتی صدر نے کہا اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو ہمارا ملک مہا بھارت کی بجائے لٹ مہارت ہوتا اور ایک پٹواری ہیں جو اس چور کو لیڈر بنا کر پھر رہے ہیں حالانکہ اس بار بھی نونلی کے منشور میں کہیں نہیں لکھا کہ نوازیب آئندہ چوری جکاری سے باز رہے گا اور ماضی کی طرح لوٹ مار نہیں فرمائے گا اور آئندہ لندن کی بجائے پاکستان سے علاج کرائے گا یہ اقتدار میں چور راستے سے آتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اور دم دبا کر لندن باگ جاتے ہیں آج کل جو بگوڑا پاکستان کی عوام کے پیسوں پر ہونگ کونگ میں زلیل ہوتا پھر رہا ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے عوام کا پیسہ لوٹ رہا ہے بطور وزیر خزانہ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب انیس سو اٹھاسی میں اورڈیٹر نے اپنی ریپورٹ میں نوازیب پر کم از کم تین تیس رب روپے یعنی تین سو پچاس میلین ڈالر کی خرد برد کے الزامات لگائے اپنی وزارت کے اس ماہ کے پہلے دور میں غلام اسحا خان نے کرپشن کے جن الزامات کے تحت نوازیب کی حکومت برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان کرپشن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں بینکوں سے غیر قانونی کرزے جاری کرنا جو 675 ارب روپے یعنی 6500 ملین ڈالر روپے کے مساوی بتائے جاتے ہیں کوپریٹیو سوسائٹی سکینڈل 17 ارب روپے یعنی 170 ملین ڈالر گندم فراڈ 580 کرو روپے یعنی 58 ملین ڈالر موٹروے فراڈ 14 ارب روپے یعنی 140 ملین ڈالر پیلی ٹیکسی سکین میں فراڈ جس میں 50,000 ٹیکسیوں پر کسٹم ڈیوٹی ماپ کی گئی یوں قومی خزانے کو کمز کم 70 ارب روپے یعنی 700 ملین ڈالر کا نقصان پنچایا گیا نوائشی پر 66 قومی اداروں کی نچکاری میں 3000 ارب روپے یعنی 30,000 ملین ڈالر کی کرپشن کے الزامات ہیں انیداروں میں ڈی جی خان سیمٹ ایم سی بی اور پنجاب کی پانچ بڑی شوگر ملنے شامل ہیں اس کے لئے میا منشاہ کو فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا گیا نوائشی پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے سرکاری رقم اپنے ذاتی کاموں پر خرج کی مثلا رمضان شوگر مل اور اپنی رائیون کی رہائشگاہ کے لئے عرب روپوں سے سڑکوں کی تعمیر وغیرہ 1997 میں نوائشی پنے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس ریزکار کے لوگوں کو کم از کم 11 ارب ڈالر یعنی 11000 ملین ڈالر کا نقصان دیا یہ اتنا بڑا نقصان تھا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کرز اتاروں مل سواروں کے نارے لگا کر مجموعی طور پر 18 ارب روپے یعنی 180 ملین ڈالر اکٹھے کیے گئے جن کا کوئی پتا نہیں چلا لیپٹوپ سکیم کے لئے منظور شدہ رقم میں سے آدھی سے زیادہ کرپشن کی نظر جو دو ارب روپے یعنی 20 ملین ڈالر بنتی ہے میٹرو بس پروجیکٹ میں نواز اینڈ کمپنی پر 30 ارب روپے یعنی 300 ملین ڈالر کی کرپشن کا الزام ہے اصل رقم کے اداد و شمار چھپانے کے لئے ریکارڈ جلا دیا گیا پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی آئی پی پیس کو نوازشف نے اقتدار میں آتے ہی 400 ارب روپے یعنی 4000 ملین ڈالر منتقل کیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل مالی میاں محمد منشاہ نہیں بلکہ نوازشف خود ہے لاہورتہ کراچی موٹر وے میں 14 ارب روپے یعنی 140 ملین ڈالر کی کرپشن کے الزامات نوازشف کے دور میں نندیپور اور قائدیازم سولر پار کے اخراجات کام سستی کی وجہ سے 100 ارب روپے تک پہنچے اور اس کے بعد یہ دونوں منصوبے ناکام ہو گئے یوں پاکستان کو 100 ارب روپے یعنی 1000 ملین ڈالر کا نقصان پہنچا کام سستی اور کتاہی کی بدولت نیلم جہلم پروجیکٹ پر اخراجات 600 ارب یعنی 6000 ملین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جن میں بے پناہ کرپشن کے انکشافات ہوئے ہیں آشیانہ ہاؤزنگ سکیم غائب ہو گئی اور اس کے لئے مقتص ارب روپے بھی غائب ہدیبیا پیپرز ملز کا سکینڈل اربوں کا گپلا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے خصوصی طور پر مہنگی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی کم کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام یوں مجموعی طور پر ان پر تقریبا 60 خرب روپے یا 60 ہزار ملین ڈالر کی خرد برد یا قومی خزانے کو نقصانات پہنچانے کے الزامات ہیں خیار رہے کہ پاکستان کا کل کرزہ تقریبا 78 ہزار ملین ڈالر ہے یہ رقم پاکستان کے کل بجڈ سے زائد اور ان سے پورا پاکستان ڈیٹھ سال تک چلائے جا سکتا ہے بگوڑا اقتیدار کے بغیری عوام کے پیسوں پر یائشہ کارا ہے اگر اب بھی ان کی منمانیوں کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہ ایک دن پورے پاکستان کو بیچ کر کھا جائیں گے ہم لوگ تو دنیا کے ہر کونے میں ان کرپٹ ناصر کے خلاف اتجاج کر کے اپنا فرض پورا کارے ہیں آپ پٹواریوں کو بھی ذرا سی شرم دکھانے کی ضرورت ہے ورنہ یہ کرپٹ خاندان اسی طرح عوام کے پیسوں پر یائشہ کرتا رہے گا کیونکہ یہ خاندان شریف قبیلہ نہیں بلکہ کھاؤ پیو قبیلہ ہے خیر آخر میں ایک بر پھر کہنا چاہتی ہوں ہوں کون کے لوگوں کی غیرت نے پورے پاکستان کا دل جیت ریا ہے تھینکس پار وائچنگ اللہ حافظ